ہنری بریکسن کیا یہ فرنچ فلوسفر ہیں ان کے مقاملے میں جان ڈیوے کیا وہ امریکن فلوسفر ہیں کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہیلو گزارش یہ کی جاتی ہے کہ سیشن کے انڈ ہونے پر ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کون کتنا ممتاز ہے نمبر بھی دے سکتے ہیں پہلے نمبر پہ کون دوسرے نمبر پہ کون جج بھی کر سکتے ہیں کہ کس نے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا پرسنلی طور پر شیئر کروں تو ہنری بریکسن کی بائیوگرافی بہت ساری سینچریز کے مطابق 1859 فرانس میں پیدا ہوئے اپنی زندگانی میں 1884 یہ اپنی کریئر کا آغاز کرتے ہیں اور 1889 یہ اپنی ڈاکٹریٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں جس کے بعد یہ ایسے میں اپنی زندگانی کو مزید تحریر کرتے ہیں ٹائم اینڈ فری ویل ان کا ایسے جس میں یہ انسانی دماغ اور جسم کو سٹیڈی کرتے ہوئے اس کے درمیان کا رشتہ شیئر کرتے ہیں آخریکار اپنی زندگانی کے آخری لمحوں میں کیونکہ ان کی زندگانی اور ان کی بائیوگرافی بہت ہی کم ہے ہسٹری میں جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ان کی ایکٹیوٹیز ضرور شیئر کروں گا جو کہ ہسٹری میں موجود ہے 1914 یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں کالج دی فرانس کی ایکٹیوٹیز اور ڈیوٹی سے جس کے بعد یہ 1921 چیئر سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں اور آخریکار 1927 ان کو نوبل پرائز لٹریچر میں دیا جاتا ہے ان کے مقابلے میں جان ڈیوے وہ بھی 1859 بورلنگٹن میں پیدا ہوئے سکول آف بورلنگٹن سے اپنی تعلیم کا آغاز لیتے ہیں یونیورسٹی آف ویرموٹ سے یہ اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرتے ہیں 1884 میں جس کے بعد 10 سال یونیورسٹی آف میچنگن یہ اپنے کریئر اور اپنے تمام تر زنگی کی سروس پروائیڈ کرتے ہیں کس طرح سے پروائیڈ کرتے ہیں ایک انسٹرکٹر کے طور پر سائیکلوجی اور فیلوسفی کو سٹیڈی کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آخریکار 1894 لیفٹ کرتے ہیں 10 سال سٹیڈی کرنے کے بعد یونیورسٹی آف میچنگن جیسے ہی لیفٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ شیئر کرتے ہیں سائیکلوجی کے نام سے یہ ان کا سائیکلوجی جس میں یہ شیئر کرتے ہیں کس طرح سے انسانی دماغ عمل میں آتا ہے کس طرح سے ہم اپنی زندگانی کو پروڈکٹیو انداز سے بسر کر سکتے ہیں موٹیویشنل چینل کے ساتھ جڑ جانا موٹیویشنل ویڈیوز کو ڈیلی بیسز پر نہیں ہم ہفتے میں دو سے تین بار سن کر نئے آئیڈیاز کو جنریٹ نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگانی کو انہینس کر سکتے ہیں اپنا آپ سب بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ